انسی پی اور شیستینہ شامل ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو بدترین حالت ہے اسے ڈاکٹر محمود الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ نے جس نے مہاراستے کا سروے کیا تھا اور سچر کمیشن کی ریپورٹ نے جس نے ہندوستان کا سروے کیا تھا اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہندوستان اور مہاراستے میں مسلمانوں کی حالت دلیتوں سے زیادہ پسما جائے زندگی کے تمام شعبوں میں چاہے وہ مہاشی ہو سماجی ہو تعلیمی ہو سیاسی ہو ہم انتہائی پسما جائے اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ہماری پسما جگی ان سیکولر پارٹیوں کی دین اور پلاننگ ہے جنہوں نے بہت لمبا پلان بنایا اور مسلمانوں کو پورے ہندوستان میں اور خاص طور پر مہاراستے کے اندر اور پسماندر رکھنے کی کوشش کی گئے آج حالات کیسے ہیں وہ آپ کو پتا ہے میں حالات پر کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ ہمیں آئینہ بھی دکھایا کہ ہماری شکل و صورت کیا ہے اور ہماری حالت کیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار نو سے چودہ تک ان سی پی کی سرکار تھی میں اس وقت ابھی ایمیلے تھا الیکشن سے چند مہینوں پہلے مسلمانوں کو جھانسہ دینے کے لیے اور بے وقوب بنانے کے لیے ان سی پی اور کانگریس کی سرکار نے پانچ فیصد آرکشن دینے کا آرڈینین سے نکالا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آرڈینین سے جس کی زندگی چھے ماہ کی ہوتی ہے اس چھے مہینے کے اندر جب تک اسے ہاؤس کے اندر منظوری نہیں ملتی وہ آرڈینین سے کارامت نہیں ہوتا الیکشن آیا جو ان سی پی اور کانگریس کی چاہت تھی وہ پوری نہیں ہو سکی اور ان کی سرکار نہیں بن سکی اور بی جی پی اور شیوشنہ کی سرکار بنی بی جی پی اور شیوشنہ کی سرکار بننے کے بعد پانچ سال تک یہی کانگریس ان سی پی کے لوگ ہم مسلمانوں کے لیے ریزرویشن مانگنے کے لیے آواز بلند کرتے رہے یہ بھی وہ صورتحال تھی جو ہم مسلمانوں کو بے وقوب بنانے کے لیے تھی آج اگر وہ ریزرویشن دینے میں مخلص ہوتے سچے ہوتے ہمارے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتے تو آج جب سرکار ان کے پاس ہے وہ ستہ میں ہیں اور آج ریزرویشن وہ ہمیں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آج ریزرویشن کی بات بھی نہیں کرتے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک مسلمان ترقی نہیں کریں گے کو لے کر کے اس وقت منشٹر صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے گیند مرکزی سرکار کے پالے میں ڈالی ہے کہ پچاس فیصد سے زیادہ ریزرویشن دیتے نہیں آتا جبکہ مہاراشتے میں 50% ریزرویشن چل رہا ہے مہاراشتے سرکار مہا وکاس اگاڑی ہمیں ریزرویشن دینا نہیں چاہتی اس لیے وہ یہ کہتی ہے کہ مہاراشتے سرکار یعنی کینڈر سرکار جو ہے پچاس فیصد سے آرکشن کی حد بڑھائے تب جا کر کے ہم ریزرویشن دے سکیں گے ظاہر بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بات یہی تھی تو پھر آپ نے 2014 میں آرڈینن سے کیوں نکالا تھا جب بھی تو یہی صورتحال تھی اور جب پچھلا پانچ سال بی جے پی اور شیوسینہ کی سرکار تھی جب بھی یہی صورتحال تھی اور تم مسلمانوں کے لیے ریزرویشن مانگنے کے لیے آواز اٹھا رہے تھے آج جب تمہاری سرکار ہے اور تم ریزرویشن دے سکتے ہو تو آج ریزرویشن نہ دینے کے لیے ہیلے اور بہانے اختیار کیے جارے ہیں میں ایم آئی ایم کے ایک ورکر کی حیثیت سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا جب تک ہم اس راستے کے اندر آگے نہیں بڑھیں گے کوئی ہمیں دیکھ دے گا نہیں دیش کی آزادی کو آج جو زمانہ گزرا ستر سال کے قریب اس میں انہوں نے ہماری حالت باقاعدہ پروگرام کے مطابق دلیتوں سے زیادہ پسماندہ بنا دی ہے کسی بھی شعبے کے اندر مسلمان آگے نہیں ہے ہماری بترین حالت کی ذمہ دار وہ سرکارے رہی جو دیش کی آزادی کے بعد سے برسر اقتدار رہی اور انہوں نے باقاعدہ پروگرام کے تحت ہمیں دلیتوں سے زیادہ پسماندہ صورتحال میں لاکر ڈالائے میں امائن کی تمام پالیشیوں سے اتفاق کرتے ہوئے ہمارے گمبئی کے پریزیڈنٹ فیاض احمد صاحب نے جو پروگرام آج دھرنا انگدولن کا بنایا اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے اور خاص طور پر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں ہر حال کے اندر اپنا حق لینا ہوگا اگر ہمارا حق دستوری اعتبار سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر دستوری اعتبار سے نہیں ملتا ہے ہمیں یہ حق چھین کر کے لینا ہوگا اپنی نسلوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو غربت سے نکالنے کے لیے پانچ فیصد ایجوکیشن لائن سے ہائی کورڈ کے فیصلے کے مطابق ہمیں ریزرویشن ملنا چاہیے میں اس پروگرام کے نقاط پر فیاض عیمت خان صاحب ان کی پوری ٹیم کو جن کے جہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ کی اس لائن سے جب کبھی ہامیں آواز دی جائے گی آپ اس آواز پر نبیت کہتے ہوئے ان پروگراموں میں شرکت کریں گے بہت بہت سکتے ہیں اس آرڈینینز پہ میں ایک شیر بولنا چاہتا ہوں کہ جھوٹوں سے جھوٹوں نے کہا ہے سچ بولو جھوٹوں سے جھوٹوں نے کہا ہے سچ بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو گلدستے کے اوپر یک جہتی کے نعرے ہیں گلدستے کے اوپر یک جہتی کے نعرے ہیں گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو آئیے اب آپ کے سامنے ہمارے ممبئی پریسیڈنٹ جناب بیعظ احمد خان صاحب کو دعوت دے کا ہوں وہ آئے اور اپنی بات رکھیں چلو ٹھیک کریں دو اب بڑی بات کرنے ہوگا تمہارے ساتھ ہے چلو ٹھیک کرنے والے نہیں ہوگیا چلو ٹھیک کرنے والے کیا ہے لائک کے اطرام چلو ٹھیک کرنے والے کیا ہے جمعہ چلو ٹھیک کرنے والے کیا ہے